بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی دہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم بیس ٹرڈنگ ٹیکنیک کے بارے میں پڑھیں گے جس کو SQ3RB کہتے ہیں S جو ہے وہ سروے کو کہتے ہیں کہ آپ پڑھنے سے پہلے جائزہ لیں دیکھیں کہ جو آپ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان کیا ہے سرکھیاں کیا ہیں زیلی سرکھیاں کیا ہیں اس میں تصویر اور چارٹ کیسے ہیں اب پھر آپ جب آپ سروے کر رہے ہوں تو عنوان اور سرکھیوں کو سوالات میں تبدیل کریں اور اگر آپ درسی کتب پڑھ رہے ہیں تو سبق کے آخر میں جو سوالات دیئے ہوتے ہیں ان کو پڑھیں اور پھر جب آپ پڑھتے ہوئے ان سوالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے جواب بھی دھونتے جائیں پھر جب آپ پڑھ لیں تو اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میں پہلے سے اس مضمون کے بارے میں کیا جانتا ہوں یعنی کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں کہیں اور پڑھا یا سنا جو آپ پڑھ رہے ہیں یا پھر اپنے آپ سے یہ بھی سوال پوچھیں کہ جو استاد نے مجھے پڑھایا تھا کیا اس بارے میں اس نے مجھے بتایا تھا تو اس طرح سے آپ کے دماغ میں سوالوں کے جواب سے چیزیں یاد رہ جائیں گی پھر جب آپ پڑھنا شروع کریں تو وہ الفاظ جن کے نیچے لائن ہو جن کو انڈر لائن ورڈز کہتے ہیں یعنی سرکیاں ان کو نوٹ کرنا شروع کر دیں یعنی نوٹس لینے کی عادت ڈالیں اور پھر وہ الفاظ جن کے معنی سمجھ نہیں آرہے ان کو ڈکشنری سے دیکھیں کیونکہ جب آپ کو پڑھتے ہوئے سمجھ نہیں آرہا تو آپ کے دماغ میں ان کے معنی محفوظ نہیں ہوں گے پھر اس کے بعد جب آپ پڑھ رہے ہوں تو سب سے پہلے ان سوالات کے جواب پڑھیں جو آپ نے اٹھائے تھے یعنی جو آپ نے اپنے آپ سے پوچھے تھے چپٹر کے اینڈ میں دیکھے تھے ان سوالات کے جواب پڑھیں پھر اب آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا تو اب ریسائٹ کہتے ہیں انٹھی آواز میں پڑھنا اب آپ کتاب کو بند کریں اور دھرائی کریں انچی آواز میں بولیں جو آپ تک پڑھ چکے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آپ نے دوبارہ بک کھول کر دیکھیں اس میں دیکھیں کہ کیا جتنا دھرائی کی تھی سمجھ آیا جو نہیں سمجھ آیا اس کو دوبارہ سے پڑھیں نظر سانی کرنا تو اس میتھڈ کو کہتے ہیں اس کیو تھری آر یعنی جائزہ لینا سوال پوچھنا اور تین آر اس میں آتے ہیں تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ ہے سینونیمز سینونیمز آر ورڈز دیٹھ ہے دا سیم میننگز سینونیمز انگلیش میں ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کے معنی ایک ہوں اور ان کو ایک جگہ دوسرے کے استعمال کیا جا سکے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کڈز ہیں جن کو چلڈرن بھی کہا جا سکتا ہے تو کڈز اور چلڈرن سینونیمز ہیں اسی طرح ہم نے اپنے چیپٹر میں دیکھا تھا ڈیزلنگ ریز آف سن تو ڈیزلنگ جو ہے وہ چمکدار کو کہتے ہیں اس کی جگہ ہم شائننگ گلیرنگ بریلینٹ اور گلوئنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ہم نے ایک ورڈ دیکھا تھا ایمیجینیشن ایمیجینیشن جو آپ کے خیال میں تخیل میں آتا ہے فینٹسی جو ہے وہ بھی تصور آتی ایک کہانی ہوتی آپ ایمیجینیشن کی جگہ فینٹسی بھی استعمال کر سکتے ہیں وین جیسے ہم آج سوچتے ہیں کہ ہم نے کل بڑے ہو کے دا سال بعد بیس سال بعد کیا بننا ہے تو پیارے بچوں آج سے اپنا وین بناو کہ کل آپ کا اخلاق کیسا ہوگا قیدار ہوگا آپ کون سے پروفیشن میں جاؤگے آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے کیونکہ ایک خواہش ہوتی ہے بندہ سوچ کے رہ جاتا ہے لیکن جو بندہ وین مستقبل کی تصویر دیکھتا ہے پھر وہ محنت کرنا شروع کر دیتا ہے وہ روز ایک ایک سٹیپ اٹھاتا ہے اپنا وقت زیان نہیں کرتا تو وین حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے پھر ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا ریمارکیبل غیر معمولی بہت شاندار تو اس کا سنونیم ہے ایکسٹرا آرڈینری ایکسٹرا مین الیدہ آرڈینری آم آپ دیکھیں اتنی بڑی سٹاوبری اٹھانا ایکسٹرا آرڈینری ہے معمول سے ہٹ کے پھر آؤٹسٹینڈنگ بہت سارے لوگوں میں ایک بندہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے نمائیا ہوں اس کو آؤٹسٹینڈنگ کہتے ہیں اسی طرح ایکسٹرنل یعنی آم جو اچھے ہیں ان سے بہت زیادہ اچھا اسی طرح پریزرو محفوظ کرنے کو کہتے ہیں پریزرویشن محفوظ کیا اسی طرح کنزرویشن بھی اس کے سنونیم ہے جب ہم پانی کو کنزرو کم وہ حفاظ اپنی سیونگز محفوظ کرتے ہیں کمپوزد ہیونگ ونس فیلنگ ایکسپریشن انڈر کنٹور ایک بندہ جو پرسکون ہو ہم کہتے ہیں کام کمپوزد ہے اپنے جذباتی نہیں ہے بہت زیادہ جذبات کو نہیں شو کرتا ریلیکسڈ بہت زیادہ آرام دے پوزیشن میں تو کمپوزد کام اور ریلیکس سنونیمز ہیں اسی طرح ہم نے چپٹر میں پڑا تھا بیسٹوڈ ہتا کرنا اسی طرح بیسٹوڈ کا سنونیم ہے ایوارڈڈ جب کسی کو افیشل یا کوئی پرائز دیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایوارڈ بھی لائے پریزنٹڈ پیش کرنا جب ہم کسی کو کوئی گفٹ پریزنٹ کرتے ہیں اور میسیج پیغام جب ہم آیا ہمیں کوئی بندہ خط میں ڈال کے پیغام بھیتا ہے آج کال برکی خواتا ہے ای میل ہے ڈائریکٹیو اگر ہمیں کسی اوفیشل سرکاری انسٹرکشن دی جائیں تو اس کو ڈائریکٹیو کہتے ہیں اسی طرح میمو is a message you send to a large group of employees بوس کی طرف سے بہت سارے ایمپلائیز کو میسیج جاتا ہے سپرسٹیشن مارک فوکل فطرت فطرتا عام طور پر ان کی تو جی پیش نہیں کی جا سکتی اسی طرح delusion false impression کہ ایک مندے کو اپنا سایہ جن بھوت لگتا ہے اسی طرح magic جادو لوگ کی آنکھوں پہ بند کر دی جاتی انہیں لگتا ہے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کارڈ وازوں میں سے بھوزر رہا ہے abandon کہتے ہیں ترق کرنا چھوڑ دینا اسی طرح renounce کا مطلب بھی ہوتا ہے چھوڑ دینا اور اس کے علاوہ abandon renounce اور quit جیسے اس شخص نے line چھوڑ دی quit کرنا تو امید ہے آپ study technique بھی use کریں گے آج کا سبک بھی سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں